دوستو اس کہانی کو پڑھتے ہوئے خدا کی قسم میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کیا آپ اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ سہی کر رہے ہیں کہانی کو پورا سنیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں میرا نام وقار ہے یہ اس سمیہ کی بات ہے جب میں دسوی کلاس میں پڑھتا تھا میں چاہتا تھا میری ماں اس دنیا سے گائب ہو جائے ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا ماں تمہاری دوسری آنکھ کیوں نہیں ہے تمہاری وجہ سے ہر کوئی میرا مجاک اڑاتا ہے تم مر کیوں نہیں جاتی ماں نے کچھ نہیں کہا میری ماں کی صرف ایک ہی آنکھ تھی اور اسی لیے میں ان سے بے حد نفرت کرتا تھا وہ فٹپات پر ایک چھوٹی سی دکان چلاتی تھی ان کے ساتھ ہونے پر مجھے سرمندگی محسوس ہوتی تھی ایک بار وہ میرے اسکول آئی میں انہیں اسکول میں دیکھ کر بہت سرمندہ ہوا میں بس یہی سوچ رہا تھا وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے اسکول کے دوستوں نے میرا خوب مجاک اڑایا میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اب بڑے سہر جا کر ہوشتل میں رہوں گا اور آگے کی پڑھائی وہی پوری کروں گا تاکہ مجھے اپنی ایک آنکھ والی ماں سے چھٹکارہ مل جائے اور بڑا ہو کر ایک سفل آدمی بنوں گا تاکہ اس گریبی سے بھی چھٹکارہ ملے کچھ دن بعد میں ماں کو چھوڑ کر بڑے سہر کے ہوشتل چلا گیا وہاں میں نے خوب محنت سے پڑھائی کی یونیورسٹی کی ڈگری لی اپنا گھر خریدہ سادی کی بچے ہوئے اور میں ایک سفل انسان بن گیا مجھے اپنا نیا جیون اس لیے بھی پسند آ رہا تھا کیونکہ یہاں ماں سے جڑی کوئی بھی یاد نہیں تھی میری خوشیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی ایک دن میرے کچھ دوست میرے گھر پر آئے ہوئے تھے تب ہی اچانک میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کی میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا سامنے میری ماں کھڑی تھی مجھے لگا کہ میری پوری دنیا پھر سے اجڑنے جا رہی ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہو میں آپ کو نہیں جانتا یہاں آنے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی ترنت میرے گھر سے باہر نکل جاؤ اور ماں نے جواب دیا ماف کرنا صاحب لگتا ہے گلت پتے پر آ گئی ہوں وہ ترنت چلی گئی اور میں سوچ کر خس ہو گیا کہ میری ماں نے آج میرے دوستوں کے سامنے میری عجت رکھ لی وقت گجرتا گیا ایک دن اسکول یونین کی چھتھی میرے گھر پہنچی اور میں اپنے پرانے سہر پہنچ گیا پتہ نہیں من میں کیا آیا کہ میں اپنے پرانے گھر بھی چلا گیا جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو دیکھتا ہوں کہ ماں نیچے جمین پر پڑی ہوئی ہے پاس جا کر دیکھا اس کی آنکھ سے آنسو بہ کر خسک ہو چکے تھے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ خون کے آنسو روئی ہو اور اب اس کی روح نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا میری بے روخی میرے گندے ویوہار کی وجہ سے وہ روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی لیکن میری آنکھ سے آنسو کا ایک کترہ تک نہ نکلا پتہ نہیں میں کس مٹی کا بنا ہوا تھا ماں کے ہاتھ میں ایک کاغج کا ٹکڑا تھا وہ میرے نام ان کی پہلی اور آخری چٹھی تھی اس میں لکھا تھا میرے بیٹے مجھے لگتا ہے میں نے اپنی جندگی جی لی ہے میں اب تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گی مجھے ماف کر دینا کی میری ایک آنکھ کی وجہ سے تمہیں پوری جندگی اپنے دوستوں کے سامنے سرمندگی جھیلنی پڑی بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو ایک درگٹنا میں تمہاری ایک آنکھ چلی گئی تھی ایک ماں کے روپ میں میں یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ تم ایک آنکھ کے ساتھ بڑے ہو اس لیے میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی تھی ماں ہونا اس لیے احسان جتانا نہیں آتا مجھے اس بات کا گروہ تھا کہ میرا بیٹا میری اس آنکھ کی مدد سے پوری دنیا دیکھ پا رہا ہے میری تو پوری دنیا ہی تم سے ہے بیٹا چٹھی پڑ کر وقار ماں کے لیے آج پہلی بار رویا تھا وہ اب خون کے آنسو رو رہا تھا جس نے اپنی جندگی اس کے نام کر دی میں نے اسی ماں کو اپنے گھر سے جلیل کر کے نکال دیا تھا جس نے میری جندگی میں روسنی بھری میں اسی سے ہمیشہ نظریں چوراتا رہا اس کو ہمیشہ برا بھلا کہتا رہا لیکن اب کر بھی کیا سکتا تھا بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے بس ماں اور ماں کا پیار نہیں ملتا ماں باپ چاہے کیسے بھی ہو لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی جندگی کی ساری خوشیاں ہمیں سمیٹ کر دے دیتے ہیں اور ہم لوگ اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ ان کی قدر تک نہیں کرتے جو انسان اپنے دوستوں کے سامنے ماں باپ کے آجانے پر سرمندگی محسوس کرتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے دوستو یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کو دبا کر اول پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد